بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل ایڈیوزز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پچاس اہم سنٹنسیز کے بارے میں جو ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ مارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ مارا یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو مارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی ہوئی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہم جب بھی آپ کے لئے نئے ویڈیو لائیں تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سنٹنس کرونا کے کیسیز تیزی سے بڑھ رہے ہیں کرونا کے کیسیز تیزی سے بڑھ رہے ہیں یعنی کرونا وائرس کی کیسیز ہیں جو وہاں روز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ان میں بہت زیادہ بہت ہاتھ تک ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے کوئیڈ کیسیز آر سرجنگ دے بڑھ دے کوئیڈ کرونا وائرس ڈیزیز کوئیڈ کیسیز آر سرجنگ 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 کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز میں اچانک تیزی سے بہت زیادہ اضافہ ہونا سرجنگ کسی بھی چیز میں اچانک تیزی سے بہت زیادہ اضافہ ہونے کو کہتے ہیں سرج کوویڈ کیسیز آر سرجنگ ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے دن با دن ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر روز کوویڈ کیسیز آر سرجنگ ڈے بائی ڈے نیکس سنٹنس زخم پر نمک مت چھرکو تم میرے زخم پر نمک مت چھرکو don't add insult to my injury don't add insult to my injury کہ میرے زخم پر نمک مت چھرکو ہم کہتے ہیں کہ تم تو میرے زخم پر نمک چھرک رہے ہو تو don't add insult to my injury یہ ایک ایڈیم ہے زخم پر نمک چھرکنا add insult to injury نیکس سنٹنس ہمارے پاس ہے ہموشی توڑو اور کچھ بولو ہموشی توڑو اور کچھ بولو break the eyes and say something break the eyes and say something ہموشی توڑو یعنی کافی دیر سے ہموش ہو ہمیں جو انہیں پوچھا ہے اس کا جواب چاہیے اور ہموشی توڑو اور کچھ بولو یعنی ہم آپ کے موہ سے کچھ سننا چاہتے ہیں break the eyes break the eyes کا مطلب ہوتا ہے ہموشی توڑنا سکتا توڑنا break the eyes and say something نیکس سنٹنس ہمارے پاس آتا ہے اس چکر میں مت پڑھو اس چکر میں مت پڑھو یعنی یہ جو کام تم کرنے والے ہو یا کر رہے ہو یہ کام چھوڑ دو اس میں مت پڑھو don't get into this mess don't get into this mess کہ اس چکر میں مت پڑھو نیکس سنٹنس ہے کیا اتفاق ہے کیا اتفاق ہے یہ سنٹنس آپ کو اس وقت بولتے ہیں جب for example آپ بھی وہی بات کر آپ کے موہ سے بھی وہی بات نکلیا جو آپ کے فرنڈ کے موہ سے نکلیا اور دونوں نے ایک ہی بات ایک ہی ٹائم میں کی ہے تو آپ کہتے ہیں واہ کیا اتفاق ہے دونوں کے زبان پر ایک ہی وقت میں یہی بات آئی تو آپ کہتے ہیں واہ کیا اتفاق ہے تو اس کو کیا سے بول سکتا ہے انگلیش میں what a coincidence کیا اتفاق ہے what a coincidence کیا اتفاق ہے next sentence یہ صرف چھوٹی سے بات پر ہنگامہ ہے یہ صرف چھوٹی سے بات پر ہنگامہ ہے یعنی یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے بلکہ چھوٹی سے بات ہے لیکن آپ نے صرف اس پر شورٹ ڈالا ہوا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے it's just a strong in teacup it is just a strong in teacup یہ بھی ایک idiom ہے it is just a strong in teacup یہ صرف چھوٹی سے بات پر ہنگامہ ہے next sentence تم نے سب کچھ برباد کر دیا تم نے سب کچھ برباد کر دیا you ruined everything for me you ruined everything for me تم نے سب کچھ برباد کر دیا next sentence وہ وعدے کا پکا ہے وہ وعدے کا پکا ہے he is a man of his words he is a man of his words man of words کا مطلب ہوتا ہے وعدے کا پکا he is man of his words وہ وعدے کا پکا ہے next اپنی دولت پر فخر نہ کرو دو ناٹ بوسٹ آف یور ویلت اپنی دولت پر فخر نہ کرو نیکس سنٹنس وہ شرارت پر طلا ہوا ہے یعنی اس کا دہان ہے صرف شرارتوں کی طرف ہے تو he is bent on mischief bent on کا مطلب ہوتا ہے طلا ہوا ہونا وہ شرارت پر طلا ہوا ہے نیکس سنٹنس فضول بہانے مت بناو فضول بہانے مت بناو don't make lame excuses don't make lame excuses نیکس وہ سارے فساد کی جڑ ہے وہ سارے فساد کی جڑ ہے یعنی جو بھی پرابلم ہو رہی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے کوئی بھی پرابلم ہو جس کی وجہ سے اسے کہتے ہیں فساد کی جڑ he is the bone of contention he is the bone of contention bone of contention کہتے ہیں فساد کی جڑ جس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو bone of contention یا apple of discord تمہاری ہمت کیسے ہوئی تمہاری ہمت کیسے ہوئی how dare you how dare you تمہاری ہمت کیسے ہوئی next میں بہت سی مشکلات سے گزرا ہوں میں بہت سی مشکلات سے گزرا ہوں i have been through many difficulties i have been through many difficulties یعنی میں نے بہت سی مشکلات فیس کی ہیں بہت سی مشکلات سے گزرا ہوں i have been through many difficulties میں اس معاملے پر سوچوں گا میں اس معاملے پر سوچوں گا i shall think over this matter i shall think over this matter میں اس کے دھوکے میں آ گیا میں اس کے دھوکے میں آ گیا یعنی اس کی باتوں میں آ کر اس کی بات مان لی اور پھر دھوکہ کھایا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں انگلیج میں i got dubbed by him i got dubbed by him میں اس کے دھوکے میں آ گیا میں دولت کا بھوکہ نہیں ہوں میں دولت کا بھوکہ نہیں ہوں i am not after the money i am not after the money next sentence دیکھ لیتے ہیں اس کی کوششیں بے سود تھیں یعنی اس نے جو کوششیں کی ایفرٹس کی ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں his efforts were of no avail his efforts were of no avail اس کی کوششیں بے سود تھیں وہ دن پا دن موٹی ہو رہی ہے وہ دن پا دن موٹی ہو رہی ہے she is putting on flesh day by day she is putting on flesh day by day flesh یعنی چربی جیسے کہتے ہیں ghost she is putting on flesh day by day تمہیں تو ہر وقت مزاق سوجتا رہتا ہے تمہیں تو ہر وقت مزاق سوجتا رہتا ہے you are always after fun you are always after fun یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ thanks for watching اللہ حافظ